ایک ناج شندے کی سرکار پر مڑرا رہے خطرے کے بادل چھٹے سپریم کورٹ نے کہا وہ ادھو اٹھاکرے کی سرکار کو پھر سے بحال نہیں کر سکتے مہاراج مقریب سال بھر پہلے ہوئے سیاسی اٹھا پٹک پر گروار کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا فیصلے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ناج شندے مکہ منتری بنے رہیں گے لیکن ان کی یہ جیت ادھو اٹھاکرے کی استیفہ کی وجہ سے ہوئی کورٹ نے کہا کہ ادھو اٹھاکرے نے فلورٹس کا سامنا نہیں کیا خود سے ہی استیفہ دے دیا ایسے میں عدالت استیفہ رد نہیں کر سکتی ہم پرانی سرکار بحال نہیں کر سکتے اس فیصلے کے فوراں بعد پور مکہ منتری ادھو اٹھاکرے نے کہا میں غدار لوگوں کے ساتھ سرکار کیسے چلاتا شندے سرکار میں نیتکتہ نہیں ہے نہیں تو وہ آج استیفہ دے دیتی اس پر ڈپٹی سی ایم دیوین فلانویس نے کہا کہ ادھو اٹھاکرے نے نیتکتہ نہیں بلکہ ہار کے ڈر کی وجہ سے استیفہ دیا تھا وہ مکہ منتری بننے کے لیے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ گئے تھے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مہاراج کے پورو راجپال بھاگر سنگھ کوشیاری دورہ ویدھان سبھا میں شکتی پرکشن کرانے اور شیح سینہ کا وپ نیوکت کرنے کو غلط بتایا جون دو ہزار بائیس میں ایک نا شندے گھٹ کی بغاوت کے بعد مہاراج کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار گر گئی تھی ٹیس جون کو شندے نے مکہ منتری پت کی شبت لی اس معاملے میں دونوں گھٹوں کی طرف سے چھے یاجکائیں دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ شندے اور پندرہ ویدھائکوں کو آئیو کے ٹھائر آئے جانے کا فیصلہ ویدان سبھای سپیکر اوچیت سمیق کے بھیتر کریں یعنی ایک نا شندے کو ابھی اس تیفہ نہیں دینا پڑے گا اور وہ مکہ منتری بنے رہیں گے پچیس جون دو ہزار بائیس کو مہاراج کے ڈپٹی سپیکر نرحری جھرواگ نے شندے سمیس سولہ باغی ویدھائکوں کو آئیو کے قرار دیا تھا اس کے خلاف شندے گھٹ سپریم کورٹ گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ شندے گھٹ کے بھارت گوگاولے کو شیو سینہ کا ویپ نیوکت کرنے کا اسپیکر کا فیصلہ قانونن غلط تھا اسپیکر نے یہ پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ پارٹی کی طرف سے سنیل پربو ادھو گھٹ کے عدی کارک ویپ ہیں یا پھر بھارت گوگاولے اسپیکر کو اسے ہی ویپ ماننا تھا جسے شیو سینہ نے نیوکت کیا تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مہاراج کی راجنیتی میں چل نہیں اٹھا پٹک پر فیلحال ویرام لگ گیا ہے لیکن یہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے ایسا کہنا بھی اچھت نہیں ہے عابد نقوی پریس نائن نیوز مومبئی